سلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خیاریس سے ہوں گے دوستو آج ہم سولپ کریں گے پنجاب پلیس کا جو ٹیسٹ ہوا تھا 6 جنوری 2023 کو تو اس کے جو بھی ایم سی کیوز تھے اس کو آج کی ویڈیو میں ہم سولپ کرنے والے ہیں تو ویڈیو پہ آپ نے بنے رہنا ہے اور اگر آپ چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا گھنٹی کو لازمی سیون کرنا ہے آپ نے اس سے فائدہ یہ ہوگا جیسے ہی کوئی جوب سے ریلیٹر یا اس طرح کی اپریٹر سے ریلیٹر ویڈیو آئے گا اس کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل جائے گا اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے تو اس میں جو پہلے نمبر پہ جو قیسچن تھا وہ تھا اراکی کرنسی کا نام کیا ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر تھا وہ تھا دینار بنگال کی تقسیم کب ہوئی تو اس کا جو کریکٹ آنسر تھا وہ تھا انیس سو پانچ اسوی اور چین کے دارالحلہ حکومت کا نام کیا ہے تو اس کا جو دارالحلہ حکومت تھا چین کا وہ تھا بیجنگ انڈونیشیا کہاں واقع ہے انڈونیشیا جو ہے وہ ایشیا میں واقع ہے اور اس کے بعد جو اگلا قیسچن تھا وہ تھا دنیا کی سب سے بڑی چوڑی گلی کہاں واقع ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے امریکہ سعودی عرب کے دارالحلہ حکومت کا نام بتائیں تو اس کے جو دارالحلہ حکومت ہے سعودی عرب کا وہ ہے ریاض اور اس کے بعد الیکزنڈریا کس ملک کی بندرگاہ ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر تھا وہ تھا مصر کس تاریخ کو انسانی حقوق کا دن منایا جاتا ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے تھا وہ تھا دس دسمبر ٹھیک ہے اس کو ہیومن ڈے منایا جاتا ہے کس تاریخ کو اسٹریلیا کے کنیڈا برطانیہ اور نیوزیلینڈ میں ہاؤسنگ ڈے منایا جاتا ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر تھا وہ تھا چھبیس دسمبر ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگلا جو کوئسٹن تھا کوئسٹن نمبر داس اسرائیل کی پارلیمنٹ کا نام کیا ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر تھا وہ تھا نیسٹ یعنی کے این ای ڈبل ایس ای ٹی تو اس کے بعد مسجد اکسا کہاں واقع ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر تھا وہ تھا اسرائیل جنگ پلاسی کب ہوئی تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے ستارہ سو ستاون اور اس کے بعد لائلپور کا پرانا نام اب نام کیا ہے لائل پور جو ہے لائل پور پرانا نام ہے اور اس کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے تو اس کا جو اصل نام ہے وہ ہے فیصل آباد اور اس کے بعد بات کرتے ہیں پہلی جنگ عظیم کب شروع ہوئی تو پہلی جو جنگ عظیم شروع ہوئی تھی وہ تھی انیس سو چودہ میں قیام پاکستان کے بعد کس زبان کو قومی زبان قرار دیا گیا جب تقسی میں بنگال ہوئی تھی تو اس وقت اردو کو جو پاکستان کی سرکاری قومی زبان قرار دیا گیا پاکستان اور بھارت کے درمیان سنتاس معاہدہ کب ہوا تھا تو یہ جو ہوا تھا وہ انیس سو ساٹھ کو ہوا تھا شیملہ کانفرنس منقد ہوئی کب منقد ہوئی یہ ہوئی تھی انیس سو پینتیس میں پاکستان کا پہلا آئین کب نافذ ہوا تو اس کا جو کریکٹ آنسر تھا وہ تھا انیس سو چھپن اور اس کے بعد بات کرتے ہیں تقسی میں ہند کے وقت برے سگیر میں کتنی دیسی ریاستیں تھی تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے فگر جو ہے وہ ہے چھ سو پچیس اور اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا واسرہ ہند مقرر ہوا تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے مارچ دو انیس سو سنتالیس ٹھیک ہے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں زہد کا ہم مینی لفظ کیا ہے زہد کا جو ہم مینی لفظ ہے وہ ہے عبادتگار یا پریزگار ٹھیک عبادتگار اور اس کے بعد بات کرتے ہیں عبادتگار ہے اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ عبادتگار مہر کے مترادف کیا الفاظ ہیں تو اس کا جو ہے وہ حق اور اس کے بعد بات کرتے ہیں سیرت کی جمع کیا ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر تھا وہ تھا اس سیرات اور اس کے بعد رہبر کا متوزاد کیا ہے رہبر جو ہے وہ رہا دکھانے والا ہوتا ہے رہزن جو ہے رہا سے کمرہ کرنے والا ہوتا ہے ڈھاب ڈھاب کا مطلب ڈھاب کا مترادف جو ہے مترادف لفظ جو ہے وہ کیا ہے تو اس کا جو مترادف لفظ ہے وہ ہے طریقہ موسٹ نیئرلی میننگ آف دی ورڈ و دی ڈینجر ڈینجر کا جو سینونمز ہے وہ ہے ریسک ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے اگلا question وہ ہے موسٹ نیئرلی میننگ آف دی ورڈ آف افیکشن تو اس کا جو کریکٹ آنسر تھا وہ تھا لاب آپ یہ پیپر جو ہے آپ کو جو بھی آپ کا پیپر تھا تو اس کی جو آپ کو پیڈی ایف ہے وہ آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گی اور اس میں جو آپ کا جو question سے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے اور اس کے بعد جو اس کی جو answer sheet تھی وہ بھی آپ کو مل جائے گی mark sheet ٹھیک ہے تو آپ ادھر سے اس کی تیاری کر لی جائے گا تو ملتے ہیں next video میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ